عوض باللہ میں شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول النبی الكریم اما بعد دیر ہرا گروپ کے سپورٹر سے انویسٹروں کو میرا سلام میں ہوں ابو حاجر اللہ تو اسی طرح میں آج اپنے گلریز بھائی کو جو انویسٹر ہیں نہ تو یہ امی ہیں نہ تو یہ ڈی اے سے ہیں اور نہ کسی امی ڈی اے سے کو بھی اپنا قریبی مانتے ہیں تو میں ان کو ہی اس لیے لائیا ہوں تاکہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بات کرتے ہیں ایک نیوٹرل طریقے سے بات کرتے ہیں جو ایک عام مسلم کو ایک عام انویسٹر کو کرنا چاہیے اس لیے میں آپ سب کے بحاب سے کچھ سوالیں ان سے کرنے جا رہا ہوں میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اس سے ایڈکیشن ملے سمجھ آئے اور کچھ ایسے بھی سوال آپ کو جو جواب دونتے ہیں وہ کا بھی جواب آپ کو مل جائے تو میں اپنے گلریز بھائی کو شامدین کہتا ہوں اور میں ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا تھوڑا تاروخ بنائیں اپنے پرسنل بارے میں اور پروفیشنل لائف کے بارے میں آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اس دابل سمجھا کہ میں ہمارے ہیرا گروپ کے انویسٹرز کے لیے کچھ شیئر کر سکو جو میں ہی جو سوچتا ہوں ہیرا گروپ اکھنے کے بارے میں اور آپ کے بارے میں اور ہم سب انویسٹرز کے بارے میں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے وہ یہاں شیئر کرنے کے لیے آپ نے میرے کو چوس کیا الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ پہلے بات میں دوبائی میں کام کرتا ہوں بائی سے کہ جو میرے کو جانتے وہ لوگ پتا ہے کہ میں نے اس دس سال کام کیا ہوں اسے آٹومیشن مینٹننس میں اور اس سے پہلے میں نے دی اے چل میں کسٹم کے لئے میں کام کیا تھا اور اس حساب میں جو ٹریڈنگ جو بھی ہوتی ہے ٹریڈنگ جو بزنیس اس کے ریلیٹیڈ بہت ساری الحمدللہ جانکاری مجھے تھی اور اسی وجہ سے میں نے اس ہرا گروپ آف کمپنیز میں انویسمنٹ کیا ہوا تھا ہرا گروپ آف کمپنیز کی سب سے بڑی جو کمچوری رہی وہ لوگوں کا اس بارے میں زیادہ آویرنس نہیں ہونکی وجہ سے انڈیا میں جو بزنیس چلتا ہے وہ ہم لوگ سب ریٹیلر کے بارے میں دیکھتے چلو ایک شاپ ہے چھوٹا ایسا اس میں کیسا بزنیس ہوتا ہے یہ انڈیا کی ایک پولیسی رہی ہے لیکن ٹریڈنگ بزنیس جو گراؤن پہ دکھا ہی نہیں دیتا یہ جو ٹریڈنگ بزنیس ہے یہ سمجھو آف لین بزنیس جس سے ہم بول سکتے ہیں کہ جو بزنیس کر رہا ہے اس کا نام نہیں رہتا لیکن اس کے جو آئیٹم سے اس کا جو سامان ہے یہ بازار میں رہتا ہے کسی اور کے نام سے بھی رہتا ہے یا پھر کچھ سامان اس کے خود کے نام سے رہتا ہے تو ہرا گروف کمپنیز جیتنا میرا نولیج ہے یہ جو ہے ایک ریڈنگ کمپنی ہے دی آر نوٹ ریٹیلرز اور وہ لوگنا رہے ہمارا کچھ آؤٹلیٹس ہے کچھ آؤٹلیٹس ہے جو انہوں نے ایک زاتی طور پہ یا پھر ایڈورٹیزمنٹ پہ رکھا رہے گا لیکن ان کا جو میل بزنیس ہے ایک ریڈنگ بزنیس ہے یہ اپنے کو پہلے سمجھنا چاہیے اب ہو جارب ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگاتے ہیں بغیر سبوت کے تو وہ ہے کہ یہ حقیقتن بزنیس نہیں کرتی یہ بزنیس میں اتنا پیسہ پیسے کما سکتے یعنی how can a company اور a trading company اور اینی لیمیٹیڈ کمپنی ارن سچ پروفیت which is not available anywhere in the other markets for example ریلائنس بھی اتنا نہیں دے رہا ہے for example Tata TCS بھی اتنا نہیں دے رہا ہے تو how it is possible کہ ہرا گروپ ہی ایسا دے رہی ہے اور مسلسل دیتے آ رہی ہے from 18 years تو آپ اس کے بارے میں کیا بولیں گے یہ لوگوں پورے لوگوں کا یہی سوال ہے بہت سارے لوگ آپ جیسے یہ اس کے بارے میں جان گئے اور آپ مطمئن ہیں لیکن still people are there same holding same doubts in their minds کہ یہ ہوتا کیسا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی company یا ایک سال میں یا تین مہینوں میں یا دو سال میں اپنا پیسا ڈبل کر سکتی ہے یا اتنا پروفیٹ ارن کر سکتی ہے کہ انویشٹر کا یا خود لگائے والا پیسا ڈبل ہو یا ڈبل ہو یا مے بھی مچ مور دن دیت کیا یہ پوزیبل ہے ایسی ایک ریڈنگ کمپنی کو کچھ اگزامپل کے ساتھ ساتھ بسائیں تو بہتر رہتا ہاں اس کے لئے میرے پاس ایک اچھا اگزامپل بھی ہے اور آپ نے جو پوچھے میرے کو کہ ریلائنس یا پھر کوئی بھی اور کمپنی کیوں اتنا نہیں دے سکتی ہے می بھی دیکھن بڈ دیکھنٹ وانٹ تو ڈبل ہو اوکے ان لوگوں کی کچھ پوالیسیز رہ گی وہ لوگ زیادہ شیر اپنے پاس رکھتے رہیں گے اور ان کے انویشٹر سے ان کو کچھ پرسنٹ میں ان لوگوں کی کچھ رولز اور ریگولیسی سب سے دیتے رہیں گے لیکن آپ نے جو یہ بزنیش چالو کیا تھا وہ خاص کر دیمارک میں یہ رکھتے چالو کیا تھا کہ اپنی قوم کو اپنی لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پوچھے اور ان کو پتا ہے کہ اگر جیسے ریلائنس ہوگا کچھ اپنے انویشٹر کو دیتی رہیں گی اگر اتنا پروفیٹ ہر ایک اپنا یہ لوگ بھی آپ بھی اپنے لوگوں کو دیکھتی ہے تو پھر ان میں اور ان میں کچھ فائدہ نہیں ہے اور لوگ اس میں انویشٹر نہیں کر کے لوگ زیادہ سے زیادہ حرام طرف ہو جاتے اس لئے شاید آپ نے ان کو جو شیئر کیا پروفیٹ شیئر کیا وہ انویشٹر کے ساتھ میں جب میں دوبائی میں کام کرتا تھا اور میرا جو اے تھا روم میں وہ اے روائی گولڈ میں کام کرتا تھا وہ ادھر کا ریلیشن مینجر تا ریلیشن شیئر مینجر تو اے روائی گولڈ کام کیا تھا ادھر ان کا صرف گولڈ سکھ میں ایک آؤٹ لیٹ ہے اور ان کا مین جو کام تھا پاکستان سے جو گولڈ ہے جو کچھا گولڈ یہ دوبائی میں آتا تھا اور دوبائی میں شیخ زید روٹ پر ایک گولڈ پیوریفیکیشن کمپنی ہے سرٹیفائی اونلی ویت گورورمنٹ تو وہاں پہ کوئی بھی جب لائیسنس کے بغیر اپنا گولڈ پیوریفائی نہیں کر سکتا اور اپنے میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک ہرا گولڈ کمپنی دی ہاں آتھوریٹی پیوریفائی گولڈ ان دیکھ کمپنی اوکی تو یہ لائیسن بنانے کے لیے جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ان کو بہت سارے دوکومنٹس بہت سارے پیسا بہت سارا اپنا دھیان اپنا وقت اس میں لگانا پڑا اور تب جا کے یہ سرٹیفیکیٹ آپ کو ملاتا اور آکھوریٹی ملیتی کہ وہ گولڈ پیوریفائی کر سکتے اور یہ پروسیجر کیسا چلتا تھا جو میرے کو پتا ہے ہرا گولڈ کا نہیں اے آر گولڈ اے آر وائی گولڈ کا پتا رہا ہوں ایک اچھا گولڈ وہاں سے آتا تھا جو کی دھوتی کم دابوں میں یہ لوگوں کو ملتا تھا اور وہ شپمنٹ جو میرے ساتھ میں رومیٹ تھا وہ جا کے کلک کرتا تھا اس کے بعد وہی وہ شپمنٹ اسی رات کو لے کے جا کے وہاں پہ شیخ زید روڈ پہ جو کمپنی وہاں پہ ریتا تھا اور اس میں جو دوسرے کرتا جو 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 آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی رہے گی جو ٹریڈنگ بیزنس ہے اس کے لیے وہاں پہ اپنا ریٹیلر شاپ اپنا آفیس رہنی کی ضرورت نہیں ہے شریف ڈاکومنٹ جو ہے جو لیگل ڈاکومنٹ اس کی ضرورت رہتی ہے اور اے بیزنس چلانے کے لیے جو لوگیسٹک کمپنی رہتی ہے جیسے کہ وہاں پہ دوبھے میں زیادہ چلتا ہے لوگیسٹک کمپنی کے اس میں ان کے لائسنس کے انڈر میں اپنا بھیزن چلا سکتے تو آپا کا زیادہ تکریبن کام چلتا تھا اور اسی طرح سے چلتا ہاں بھو جی بلکل صحیح ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امیزون ایک اتنی بڑی کمپنی ہے جو بروکنگ کا کام کرتی ہے اس کے فیسیلیٹیز ہے لیکن کمپیر کرے تو بہت کم ہے جیسا کہ ہریانہ میں فیسیلیٹی ہے میں بھی ہیدر آباد میں فیسیلیٹی رہے گی لیکن امیزون اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجید ہر گاؤں ہر گلی میں یہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا ضروری نہیں ہے صرف امیزون میرے خیال میں ایک ساپٹوئیر پہ چلتی ہے جو ساپٹوئیر کلاوڈ میں رہتا ہے اور امیزون کا کوئی اپنا خود کا پروڈک نہیں ہے ہمارے جو کم کے لوگ ہیں کم نولیج رکھتے ہیں اس لیے جو دشمن اس کے اندر اور اس کے خلاف جو کاروائی کر رہے ہیں ان کی ساجیش میں آجاتے ہیں تو یہی ہے آپ بتا رہے تھے کہ گولڈ میں ٹریڈنگ کرنے کے لئے یا پروپیش کرنے کے لئے خود کی فیسیلیٹیز وغیرہ کی ضرورت نہیں جیسا کہ ان کے ساب یہ آر آی مام لے ساب اپنے ایسوار یا انٹرپ کیا میں باتا گا ایوان میں نے یہ لوگوں کو ہمارے جو اگیرہ گروپ انویسٹرز جو ہے ان کو کپڑوں کا بھی دو چار اگزامپل دیا کیونکہ نیپال اور پاکستان میں جو کپڑا بنتا ہے وہ سستے دام پہ بیشتے اور جہاں پہ جو 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 ورک ہے اور ڈائیمنڈ ورک ہے وہ پاکستان میں بہت اچھی طریقے سے بنتا ہے اور ادھر سے لوگ اپنا جو سیمپل 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 او لے کے یہاں پہ دوبائی میں ایرانی کو سیمپل بتا کے تاغا کے تاغا ادھر پاکستان سے لوگوں کو ٹرانسپر کرتے تھے اور وہ لوگ اس کے سٹیچنگ کر کے اپنے آؤٹلیٹ میں بیشتے تھے اب آپ بتاؤ جو پاکستان سے جو کپڑا آتا تھا اور جب میں نے اپنا جوب چھوڑا اور سوچا کہ میں انڈیا میں سیٹل ہو جاؤ تو یہ سارا بزنس کا الحمدللللہ میرے کو نالیج تھا اور اسی لئے میں ہیرہ گروپ کمپنیز میں انویس کیا تھا جی اور ایر آپ کو کروں گا جی بتائیں جب میں کام کرتا تھا جانپتو بے میں نیسلے میں میرے ساتھ میں کلیک تھا میرا جو نون مسکل تھا تو ہم دونوں نے جو میرا والے ایک ایرہ گروپ کمپنیز کے ویزیٹ کیے تھے اور جو میرا نون مسلم پرینڈ تھا اس میں انویس کرنے کے لئے اگر لیویت کر رہا تو ہم لگ سیدھا سرسر اس کو انکار کر دیا کہ بولا سوری ہم لوگ نون مسلم کا اس میں انویس لگائے یہ سرسر گلت چیزیں تھی شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تا لوگوں کو اور اسی وجہ سے آج وہ بہت پریشانیوں میں ہیں جی بلکل صحیح ہے جو کمپنی کے ٹرمس این کنڈیشن میں لکھا ہو آئے کہ شریع کمپلائیڈ کمپنی ہے یعنی مسلم پرسنل لا کے ہیں وہ پریفرنس کو استعمال کر کے کمپنی کمپنی ہے ویچ جی ویچ لیگل اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کو اس کو ٹرمس کنڈیشن کا وائیلیشن کیے کسی نے گھر بیچ کے پیسے لگائے کسی نے ابھی ہمارے لوگوں کی برائی ہم لوگ کریں تو اچھا نہیں رہتا موسیقی 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 ان کا اور آپا کا کیس ہے ان کے ساتھ میں سیسیس کے ساتھ میں ہیدر آباد کے جو ایم پی اسودان او ایسی ہے ان کی پاور ہے ایمتیا جلیل کی پاور ہے ان کے پاس اچھا خاصا پولیٹیکل پلیٹ فلیٹ فارم ہے جو یہ ڈیٹ لے سکتے ہیں کیوں نہیں لے سکتے اگر سپریم کورٹ کی ڈیٹ نہیں مل رہی ہے تو ان لوگوں کو فالو اپ کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں لے رہی ہے وہ لوگ خود اس کیس میں ڈیٹ لے سکتے ہیں لیکن نہیں لے رہے کیوں کی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جتنا دور تک چلے گا اپنا فائدہ ان لوگوں کو ہے اور آپ کی مجبوری آپ کی مجبوری یہ ہے کہ ویڈیو کانفرنسیگ کے اوپر یہ کیس نہیں چل سکتا اگر یہ کیس ویڈیو کانفرنسیگ کے اوپر چلائیں گے تو شاید کمپنی کو زیادہ اس کا فائدہ اٹھانا ہے وہ نہیں کر سکتے میں ایک جو دیٹ تھی اور اس میں آرگومنٹ کم سے کم 45 منٹس سے زیادہ چلا تھا کیا ویڈیو کانفرنسیگ کے اوپر اتنا آرگومنٹ کلیرلی بخو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ نے پوائنٹس کلیرلی نہیں کلیرلی نہیں رہ سکتے اسی لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دیٹ ملے لیکن جج کے سامنے ملے ویڈیو کانفرنسیگ کے اوپر نہیں ملسے ملے اور سی 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 س نے تو یہ کیس ڈالا ہوا ہے تو پھر سی 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 س کیوں ڈیٹ لے رہی ہے کیونکہ چاہتے ہیں کہ ماملہ بڑھتا جائے اور کمپلیننٹ بڑھتے جائے جی میرا سوال ایک تھوڑا باقی ہے آپ کیا انداز لگاتے ہیں آپ کا کیا لوجک ہے کتنے مہینے یا ہفتے میں ایک کیس ٹریک پہ آ سکتا ہے اور لوگوں کو راحت ان کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا کتنا مہینے لگے گا آپ اپنے انداز سے بتائیے دیکھو جیسے کہ ہر اپنے شا سلیم بھائی آئی فون والا نے یا پھر راجش مشہ جی نے موٹیور احمان صاحب نے یا پھر رائٹ پر تین نے جتنے لوگوں نے بھی یہ کیس کے بارے میں سمجھانے کی پوشش کی لوگوں کو کہ سپریم کورٹ میں دو یا تین دیٹ میں ماملہ کلیر ہو جاتا ہے سپریم کورٹس کے ڈیٹ مہینہ پر یا دو مہینے کے بار پہ نہیں ملتی ایک بار کیس بھوٹ پہ آ گیا تو انشاءاللہ جل سے جل جو نیرلی ڈیٹ کے جو کیسے سے ملکے ماملہ کلیر ہو جاتا ہے تو ابھی جو یہ لوگ ڈاون کے وجہ سے وغیرہ یہ ڈیلی ہو گیا ایک بار انشاءاللہ یہ لوگ ڈاون کا سلسلہ بند ہو جائے اور اپنے کو ڈیٹ ملے تو شاید انشاءاللہ دو یا تین ڈیٹ میں اس کا ریزلٹ نکل جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں آج تک ہائی کورٹ تک جو اپوزیشن پارٹی ہے انہوں نے آپ کے خلاف ایک بھی ایسا سبوت آپ کے کمپنی کے خلاف ایک بھی ایسا سبوت پروڈیوز نہیں کر سکے تو یہ لوگ کیس بینہ پر یہ کیس جیت سکتے ہیں اور آپ ہم لوگوں کو تو ہائی کورٹ سے آلریڈی جیت مل چکی ہے تو ہم کو سپریم کورٹ میں یہ سب کلیر کرنا اور بھی آسان ہے لیکن لوگوں کو تھوڑا سبر کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے اور صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے اس ریزلٹ کے لیے جی لیکن کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ سبر کب تک کرنے کب تک سبر کرنے ابھی سبر ختم ہو گیا آپ کیا بتاتے ہیں اس کے لیے بات لوگوں کی سہی ہے کیونکہ کچھ حد تک ہر ایک کوئی جب تک فائنانشل پوزیشن میں سٹرانگ رہیتا ہے تو اس کو سبر کرنا آسان ہوتا ہے لیکن یہ جو ماملات جو create ہوئے اس کے واجہ بھی ہم ہی ہے نا آپا تو ہر بات بولتی تھی کہ case مت تو رو ہم لوگ ایک فیملی ہے اگر ہم لوگ کوٹ کچھری کے راستے کے اوپر چلیں گے تو ماملات بگڑ سکتے ہیں لیکن کچھ نادان انویسٹوروں نے اس باتوں کے اوپر دھیان نہیں دیا کیسو کر دیئے یا پیسہ دے کے یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک نارمال آپریشن جج کے اور کوٹ کے چالونے ہوتے ہم لوگوں کو ویٹ کرنا ہی ہوگا یعنی سبر تب تک جب تک سپریم کورٹ بے شک بے شک اور اس میں کرنا ہی چاہیے انشاءاللہ اگر ہم لوگ سبر کرتے ہیں تو اس میں ہماری جیت ہے اگر سبر نہیں کر سکتے تو پیر ہم ایسا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کے اوپر کوراڑی مار کے لئے اب بھی سمجھو میں نے کیس کر لیا تو جو جو کمپلیننٹ جو کیس ہارنے والے ہم لوگ ہم لوگ کی گلتی ہم لوگ جتنے والے کے ساتھ میں نہیں رہیں گے ہارنے والوں کے ساتھ میں رہیں گے یہ بلکل ویلیڈ پینٹ بولا آپ نے کون سے اینگل میں بھی دیکھیں گے تو فر اگزامپل ایک آدمی ابھی دو سال تک صبر کیا ہے ابھی اس نے بولتا ہے میں کب تک صبر کروں میں ابھی سننے والا نہیں ہوں میں کمپین کر دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہیرا گروپ کے فیور میں آئے تو وہ ہارنے والوں میں سے رہ جائیں گے جن کا اور ڈیلے ہوتا جائے گا یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھائے لیکن دشمن کی ساجیس یہاں پہ رکھی نہیں ہے اور لگاتار جاری ہے اور دن بہ دن جاری ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا دو تین ہفتوں پیچھے کچھ مثل اسلام کے دائیوں کو اس میں لاکھے بات کرنے کی بات فر اگزیمپل علیہ شرفت جن صاحب جو جانے مانیاں کہیں اور سیسٹر عمران بردر عمران کو اس میں لاکھے بات کرانے کی کوشش کی آپ کیا سمجھتے ہیں جب سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو وہاں پہ وعدہ کرنے کے لئے اگر کسی اچھے سے اچھے وکیل کو لاتے تو انٹی والوں کو اور یہ امائم کے شہباد احمد خان کو تعریف کیا جا سکتا تھا لیکن یہ دائیا نے اسلام کو لاکھے اس میں سے کچھ لوگ جو خیدر آباد میں ہیں بیچارے وہ ایسی کے خلاف بھی نہیں بولتے فر اگزیمپل بردر عمران بھائی یعنی جیسا کہ مطیور رحمان اپنے ویڈیو میں بتائے تھے کہ طالعب میں رہنا اور مغرمت دشمنی کرنا یہ ہوئی نہیں سکتا تو یہ سب کے پیچھے کیا چاہتے ہیں انٹی والے لوگ کیوں بیچ میں گھسیت کے لارہے ہیں جو جو کیا بولتے ہیں ان کو جو اسلام بھی بولتا ہے کہ اگر کہیں عبادت گاہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو دشترگ مت کرو کیوں یہ لائے ان کو بار بار کریں اس کے بیچے کیا راز ہے ان کا دیکھو جب یہ سلسلہ چالو ہوا یہ سلسلہ شہباز خان سے چالو ہوا تھا اور شہباز خان کیا بندہ ہے وہ ہیدراباد لوگ جتنے لوگ اس کو جانتے ان سے وہ چھپا نہیں ہے تو آپ دیکھت کو ہیدراباد سے یہاں پہ یہ رگوپ کمپنیز کے اوپر کمپلینڈ بہت کم ہے جتنا کہ ہم لوگ آؤٹسائیٹ سے جتنا کمپیر کر سکتے تو اس کے بات اس کے ساتھ میں جوڑا کون یونس سید اس کو ہم لوگ پرسنل یا بھی جان چکے وہ کیس طریقہ ایک انسان ہے اس کے بات ان کے ساتھ میں جوڑا ایزرڈ اس نے تو اپنی حقیقت سب کے سامنے علاقے کھڑی کر دی تو جو جو یہ ٹیم جو 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 لوگوں میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے اوپر انویسٹرز اپنا یقین کر سکتے ان کے اوپر یقین کر کے آگے بڑھ سکتے تو ان لوگوں نے اپنی چینج کر دی ابھی اے لوگوں کو لگا چلو ابھی ہم بارہ چل رہا ہے اچھا خاصا ان لوگوں کو انوال کر کھوڑا ایموشنل ڈال کے یا پھر اسلام پوائنٹ ڈال کے کمپلینٹ بڑھانے کی کوشش کریں گے اگر انڈیریک بولیں گے تو ان کو لگ بھی رہا ہے کہ سپریم کوٹ میں ہم لوگ ہارنے والے ہیں سب ہم کم از کم اتنا تو بول دیں گے کہ ایک خراب کمپنی تھی بول بول کے ایک exit روٹ لینے کا نظر آ رہے اور ایک دوسرا سوال ہے کچھ انویشنل لوگ بتا رہے ہیں اس کو پہلے میں کھوڑا کنٹینو کنا انشاءاللہ تو پھر یہ لوگ جو فیوچر روٹ کا جو پلان ہے کمپنی کو اچھا کھا سوالات اور جوال کے اس میں کھڑا کر کے لوگوں کو اس میں کنٹینو نہ کرے اس دائرے میں کھڑا کر دینا یہ بھی ایک اینگل ہے اس میں ہو سکتا جی تو پھر کمپنی انشاءاللہ سموت چالو ہو جائے تو لوگ بس دے کہ یہ مولان آئے تھے ایک سلامی سکولر آئے دے اور ان لوگ نے کمپنی کے بارے ماتوا دیا تو آپ کس اس کو کنٹینو کر رہے تو لوگ اپنا ویڈراؤل ڈال کے اپنے پیسے نکال لے اور کنٹینو نہ کرے کمپنی میں یہ شاید لوگوں کا پلان ہو سکتا ہے یہ بھی پلان ہو سکتا ہے اگر یہ بیاک فائر ہو کے اور بھی لاکھوں سے تعداد کے لوگ آتے اس میں ان ویش بن کے ابھی 6,000 کروڑ کی کمپنی ہو سکتی ہے یہ 1,000 کروڑ کی کمپنی بن جائیں بول نہیں سکتے یہ تو بیاک سکتا بھی آج تک کوئی بھی جو کمپنی ہے جو فراڈ کمپنی تھے ان لوگ نے اتنا کوٹ کچری میں فائٹ نہیں کیا جتنا کی ہرہ گروپ کمپنی کر رہی ہے کیوں کیونکہ کمپنی کو پیسہ دینا ہے پھر بھی کمپنی ان لوگوں کے ساتھ فائٹ کر کے ہم لوگوں کے پیسہ دینے کے لئے کیوں ان ٹرس دیکھ رہی ہے کیونکہ جنین کمپنی ہے کمپنی کو کنٹینیو کرنا ہے کمپنی کی اونر سی او کو پتا ہے کمپنی زیادہ خورس میں کمپنی کو کنٹینیو کرنا چاہتے جی جی اور ایک سوال ہے کافی سارے جو بے سبر کر رکھنے والے ریس رس رس انویش جو خاص کر کے جو جو آدمی جس سنگت میں رہتا ہے وہ اسی کی سوچ اپنے آپ پہ لے لیتا ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی ایک سپیرس تھیری ہے کہ سی او میڈم بار آنا نہیں چاہتی اس لئے اندر ہی بیٹنا چاہتی ہے تو یہ ان کی ڈیٹ آگے جا رہی برد نہیں رہی باہر نہیں آ رہی آئی آپ کی رائی ہے بار اس کے اوپر جو ہم لوگوں نے پہل کیا جو ڈیٹ ہے کوڈ کے ڈیٹ ہے وہ سی میڈم نہیں لے سکتے اپوزیشن والے بھی لے سکتے تو آج تک ان لوگوں نے کیا اپنی کیس میں دو سال ہو گئے کیوں ان لوگوں نے even کم سے دینے کے لیے کچھ پروسیجر نہیں چالو کیے کچھ بھی نہیں ہوا even ان کے پاس میں اچھا کھاسا پولیٹی پاور ہے پھر بھی نہیں کر سکتے کچھ تو اگر آج دیکھا جائے تو سب سے مظلوم اور جو بولتے نا جس کے اوپر بہت زیادہ اتیار ہوا ہے وہ ہے CEO میڈم فرس اس کے بعد انویسٹر آتے جو آپ نے ساہا ہے اس سے زیادہ ہم لوگ نے نہیں ساہا تو اگر وہ اتنا انتظار رہی ہے کہ بہار نکلنے کے کہاں پہ وہ سکم پڑ گئے مجھے نے دکھائی دے رہا کبھی جہاں پہ سیشن کوٹ کا ماملہ تھا ان لوگوں نے برا پر سیشن کوٹ میں فائٹ کی ہے ہائی کوٹ کا ماملہ آیا وہاں پہ انہوں نے ہار فائٹ کی ہے سپریم کوٹ کا ماملہ آیا سپریم کوٹ میں بھی انہوں نے اچھے سی سپریم پہ سپریم کیا سپریم کیا سپریم کوٹ کچیری کی نوالیج بہت کم ہیں تو جو آئینہ اپوزیشن والے جو MIM کے گنڈے MIM کے کارکون یا پھر ان کے سپوکس پرسن دکھا رہے ہیں یہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے لیکن یہاں پہ انویسٹر جو اپنی چل رہا ہے اور جو اس نوالیج نہیں رکھتے وہ ہی تھوڑا ڈگمگا جا رہے کی کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں لیکن جن کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک لائی میں چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے وہ مطمئن ہے اپنے گھر پہ ان کو کچھ بھی پریشانی نہیں آمدل جی آخر میں میں آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ان کے ورگلانے سے انٹی والوں کے اور ایم آئی ایم کے پارٹی کے لوگوں سے ورگلانے سے بہت سارے لوگ ریسٹ لیس ہو رہے ہیں بہت سارے نہیں ہیں کچھ درجن لوگ ہیں ایک درجن یا درجن لوگ ہیں تو یہ لوگ یفعیر کی دھمکی دے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر کوئی یفعیر کرے گا تو اس میں کس کا فائدہ ہے اگر کرنے والے کا فائدہ ہے یا ہیرہ گروپ کا فائدہ ہے کیا ہیرہ گروپ کو کرنے کے بعد میں کوئی میں جواب دے جی آپ اگر دیکھیں گے سٹارٹ سے جو توجہ دیا وہ صرف فائدہ کو ہی دیا کیونکہ لوگ کو پتا تھا کہ ثبوت کے معنی ثبوت کے اوپر یہ کمپنی کو ڈیمیج نہیں کر سکتے تھے ان لوگ کو صرف فائدہ بڑھا کے کمپنی کو ڈیمیج کر آج ہائی کوٹ میں آپ اور ہیرہ گروپا کمپنی آلرےڈی کیج جیت چکی ہے ہائی کوٹ نے آررےڈی ہائیرہ باد میں فائیر لینے کے اوپر سٹرکلی منا کر دیا یعنی اس کم کیا ہم لوگ نکال سکتے نتیجہ کیوں کر دیا فائیر لینے سے منا اس کے بات اگر ہم لوگ فائیر دھمکیا وغیرہ دے رہے کمپنی کو تو اس کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی فائدہ یا نقصان کمپنی کو نہیں ہو سکتا کمپنی جو کر رہی ہے اپنے کام برابر ہو رہا ہے جو ایڈوکیٹس برابر اپنی تیاری کر چکے سری پولوک ویٹ کر رہے کب یہ لوگ ڈوٹ اٹھتا ہے اور اپنا کیس بوٹ کے اوپر رہا ہے اس میں ابھی جو بھی لوگ فائیر کریں گے وہ خود اس جال میں سکتنے والے ہیں اور یہاں سے پیسے جلدی مل سکتے دلے ہو کے وہ دائرے میں چلے جائیں گے جہاں پہ پورا معاملہ کھلاس کرنے کے پاس ملے گا تو جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ شاید میرے کو نہیں لگتا کہ جنین دھمکیاں میرے لگتا ہے کہ ہوا والی دھمکیاں سکتی ہے کہ ہم لوگ ایسا دھمکیاں دے کے شاید وقی لوگ کو اکسا سکتے ہے کہ پروسیجر میں سپیڈ اپ کر لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ اپنی جو کوٹ کچھری کے ماملہ وہ اپنی حساب سے کریں گے اپنے پلاننگ سے کریں گے کیونکہ کوٹ کچھری کے ماملہ تھم لوگ جس طرح سے بولتے اس طرح سے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ بول رہے ہے کوٹ پوائنٹ اور بیس پوائنٹ لوگوں کو شیئر نہیں کرنے کرے تے کیونکہ لوگ اس میں خوش نہیں رہتے اور اپنے اوپر کچھ ایسا نظر برد ایسا کچھ ہو سکتا ایسا بولتے اسی طرح کوٹ کچھری کے ماملہ دے اپنے جو پوائنٹ سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اپوزیشن والے اس کا فائدہ اٹھا کے اپنی سٹیٹیجی بنا سکتے تو مہربانی کر کے اگر آپ کمپنی کے ساتھ میں کھڑے تو پلیز کسی کو فورس نہ کرے وکی لوگ کو فورس نہ کرے اپنے گھروں جب ریزلٹ آ جائیں گا ہم ریزلٹ کا ویٹ کریں گے جی جزاقاللہ خیر وحسن الجزا آپ نے اپنا قائم دیا اور بہت میرے خیال میں آپ نے اس کو پلاننگ کر کے ہی دیا ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی اس انسائٹ کے لئے ہم آپ شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات بگی وآخرا دوانا ان الحمدللہ ربی الالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ